وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمْ الحمدلللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد محترم سامین اکرام آج میں آپ کے سامنے ایسی دو آیت مبارکہ بیان کرنے جا رہا ہوں کہ جن کے بارے میں لسان نبوت زبان نبوت سے یہ الفاظ نکلے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب رحمان نے مجھے عرش کے نیجے جتنے خزانے ہیں ان خزانوں میں سے ایک خزانہ مجھے عطا کیا وہ دو آیات کی صورت میں وہ دو آیات مبارکہ کی اللہ رب العزت نے مجھے خزانہ عطا کیا وہ کون سی دو آیات ہیں کہ جن کے بارے میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ان دو آیات مبارکہ کو پڑتا ہے وہ شیطان کے شر سے محفوظ کر دیا جاتا ہے شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے شیطان کی چلاکیوں اور اس کی سازتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان دو آیات کی تلاوت کرتا ہے وہ اللہ کی نگرانی میں آ جاتا ہے کہنے والے کون ہیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم گرانٹی دینے والے کون ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کی زبان جن کی زبان مبارک کبھی جوٹ بول ہی نہیں سکتی آقا علیہ السلام نے فرمایا جو رات کو پڑھتے سوتے ہوئے ان دو آیت مبارکہ کی تلاوت کرتا ہے وہ اللہ کی کفالت میں آ جاتا ہے اللہ کی نگرانی میں آ جاتا ہے محترم سامین اکرام وہ دو آیت مبارکہ کون سی ہیں وہ آیت مبارکہ سورة البقرہ کی آخری دو آیات ہیں جن کے بارے میں آقا علیہ السلام نے ان کی مزید فضیرت بیان کرتے ہوئے فرمایا جو انسان جو بھی انسان یہ دو آیات کی تلاوت کر کے اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے اللہ کے سامنے دعا کرتا ہے اللہ کے سامنے اپنی حاجت کو رکھتا ہے اللہ سے جو بھی مانگتا ہے ان دو آیت مبارکہ کو پڑھ کے اللہ خالق و مالک اس کو ضرور بضرور نوازتے ہیں سورة البقرہ کی آخری دو آیات نعمان بن بشیر بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا آسمان زمین سے پیدا کرنے سے پہلے دو ہزار سال پہلے اللہ رب رحمان نے ایک کتاب لکھی اس کتاب نے دو آیات لکھی وہ دو آیتیں کون سی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن کے ساتھ اللہ نے سورة البقرہ کو مکمل کیا یعنی سورة البقرہ کی آخری دو آیات اور اس کے پڑھنے والے کے لیے کیا مقام ہے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات کو سوتے ہوئے یہ پڑھ کے سوتا ہے وہ اللہ کی نگرانی میں آجاتا ہے کفالت میں آجاتا ہے ان آیات میں خاص باتیں کون سی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں سب سے پہلے کہ اللہ خالق و مالک پر ایمان لانا ایمان اللہ رب العالمین ایک ہے اس کی ذات برحق ہے اس کا پیغام سچ ہے اس کے رسول سچے ہیں اس کی کتابیں سچی ہیں اس کے فرشتے جو آتے ہیں اللہ کے حکم سے آتے ہیں فرشتے ایک اس کی مخلوق ہے اللہ کے یہ فرشتے اس کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے فرشتوں پر ایمان لانا رسولوں پر ایمان لانا کتابوں پر ایمان لانا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ایمان لائے اور آپ نے ایمان لانے کا حکم بھی دیا ایسے ہی آقا علیہ السلام نے ان دو آیت مبارکہ کی میں جو پیغام ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِمْ قرآن مجید میں جتنے رسول آئے ہیں سب کے سب رسولوں پر ایمان لانا ہے لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِمْ کسی میں فرق نہیں کرنا ہاں فضیلت کسی کا مقام زیادہ ہے کوئی سب سے آلہ ہے کوئی اس سے کم ہے مقام اپنی جگہ پر لَا نُفَرِّقُ لیکن ہم فرق نہیں کریں گے تمام کے تمام رسولوں پر ہمیں ایمان لانا چاہیے اور ایسے ہی اس آیت مبارکہ میں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اگر کوئی تقلیف پریشانی آدھائے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں رَبَّنَا لَا تُعَخِذْنَا اِن نَسِينَا اَوْوَخْتَانَا اے الٰہِ الْعَالَمِينَ ہم سے کوئی غلطی ہوگی ان جانے میں یا بول چکے غلطی ہوئی تو الٰہِ الْعَالَمِينَ ہمیں معاف فرما ہم معافی کے طلبگار ہیں ہم پر اپنا عذاب نہ مسلط کرنا اللہ ہم تم سے معافی مانگتے ہیں اور ایسے ہی اللہ رب رحمان نے ان آیت مبارکہ میں یہ بھی بیان فرمایا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اسرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَتَ لَنَا بِ اس آیت مبارکہ میں ایک دعا بھی ہے اے اللہ جس چیز کی ہم طاقت نہیں رکھتے ہم استطاعت نہیں رکھتے ہمیں ان معاملات میں اللہ ان ازمائشوں کو ہم پر مسلط نہ کر اللہ ہم تو کمزور ہیں اللہ تُو طاقتور ہے اللہ ہمیں مصیبتوں میں پریشانیوں میں مبتلا نہ کرنا ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈالنا وہ بوجھ نہ ڈالنا جو ہم اٹھا نہ سکیں جیسا کہ پہلی امتوں پر بڑے دین کے مسائل تھے اگر کسی پر نجاست لگ جاتی گندگی لگ جاتی کسی کپڑے کے حصے کو گندگی لگ جاتی نجاست لگ جاتی یا جسم کے کسی حصے کو نجاست لگ جاتی تو وہ کینچیوں کے ساتھ اتنا حصہ ان کو اتارتے اتارنا پڑتا یہ اللہ کی طرف سے حکم ہوتا تھا مگر اللہ خالق و مارک نے امت مسلمہ پر امت محمدیہ پر یہ احسان کیا یہ احسانیہ کی اللہ نے وہ بوجھ ہم پر نہیں ڈالے اگر کمی کتا ہی ہو جائے تو اللہ کے سامنے معافی طلب کریں ربانا اے ہمارے رب ہمیں معاف کر دے تو بے شک معاف کرنے والا ہے تو ارحم الراہیمین ہے رحم کرنے والا ہے تو ستر ماہوں سے زیادہ بڑھ کر اپنے بندے سے پیار اور محبت کرنے والا ہے ان آیت مبارکہ کے فضیلت کو سمجھیں اور لازمی طور پر خصوصی اپنے بچوں کو اپنے اہل خانہ کو اپنے گھر والوں کو آیت مبارکہ کو یاد کروائیں اس سے آپ جو ہے وہ شیطان کے شر سے بھی محفوظ ہو جائیں گے اور دوسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ جادوگر کے مقابلے میں جو آیات ہیں وہ آخری سورة البقرہ کی دو آیات ہیں اور میں گرنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اگر آپ یہ دو آیات مبارکہ پڑھیں گے اس سے آپ کے بچے بھی محفوظ ہو جائیں گے آپ کے گھر والے بھی محفوظ ہو جائیں گے اور آپ اگر ان آیت مبارکہ کو پڑھ کے جادوگر جتنا مرضی جادو کر رہے آپ اس کے شر سے محفوظ رہیں گے ان آیت مبارکہ کو یاد کیجئے اپنے بچوں کو یاد کروائیے اپنے گھر والوں کو یاد کروائیے اور اس کی فضیلت کو سمیٹنے کی کوشش کریں اس آیت کو ان آیت مبارکہ کو کریں الہ العالمین ہمیں قرآن مجید کے معانی کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اقول کو لہذا استغفراللہ من کل عزم بن مہتوبی لے